بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین میں ہوں رضبان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رضبان خان یوٹیوب چینل ناظرین ایک زمانہ تھا جب دیر اسمیل خان میں ایک کمیشنر ایک ڈیوٹی کمیشنر اور ایک اسسٹن کمیشنر ہوا کرتا تھا آج بھی وہی دور ہے ایک کمیشنر ایک ڈیوٹی کمیشنر ہے لیکن اسسٹن کمیشنر کے تعداد کافی بڑھ گئی ہے کیونکہ بڑھتی عبادی کے ساتھ ساتھ تحصیلوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے تو اسسٹن کمیشنر بھی بڑھا دیئے گئے ہیں یہاں تک کہ اڈیشنل اسسٹن کمیشنر بھی کام کر رہے ہیں لیکن ان بڑھتی تعداد کے باوجود عوام کو ریلیو نہیں مل رہا تھا ایک دور تھا جب عوام شکایت کرتے تھے تو ذلی انتظامی حرکت میں آ جاتی تھی اسسٹن کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور تک کے کمیشنر صاحب بھی حرکت میں آ جائے کرتے تھے اور اکتی دادرسی کیا کرتے تھے لیکن اب نہ تو عوام شکایت کرتے ہیں اور نہ ہی شکایت کا ازالہ ہوتا ہے کیونکہ شکایت کرنا جو ہے وہ اب عوام نے ختم کر دیا ہے کیونکہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا شہر میں ہر طرف خود ساختہ مانگیا یورگرام فروچی کا راج ہے ایک ٹائم تھا جب ذلی انتظامیہ عام آدمی کو سہولیات فرام کرنے کے لیے ضروریات زندگی روزمرہ کی ضرورت زندگی کی اشیاء خود و نوش اور دیگر اشیاء سستے داموں فرام کرنے کے لیے جو ہے وہ اگدامات اٹھاتی تھی پرائیس ریویو کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا تو تاجر برادری کے ساتھ ساتھ عام شہری ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ انجمان تاجران صحافی اور ذلی انتظامیہ کے لوگ بھی شامل ہوتے تھے تاکہ ایک مشاورت کے ساتھ روزمرہ کی اشیاء خود و نوش کی چیزوں کی لسٹ بنائی جائے اور ان کے نرخ تہہ کیے جائیں لیکن یہاں پر سسٹم پہلے سے بھی ابتر ہو چکا ہے مخصوص لوگوں کو بلا کر مخصوص تاجروں کو بلا کر پہلے سے سیٹنگ کر کے وہ نرخ تہہ کر دی جاتے ہیں وہ نرخ نامہ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ سبزی منڈی اور فروٹ منڈی میں آٹھتیوں نے اپنے مہنمانن ریڈ اختیار کر رکھے ہیں روزمرہ کی بنیاد پر جو نرخ نامہ بنایا جاتا ہے اس میں عام ہمسایہ شہروں کی نسبت بیسمیل خان میں کئی گناہ زیادہ نرخ کوڑ کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں گوشت کی بات کروں تو چھوٹا گوشت اس وقت پندرہ سو روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ سرکاری ریٹ اس سے کہیں کم ہے جب قصائیوں سے اس حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں پیچھے سے مال مہنگا ملتا ہے اور رہی سہی قصر کوئی سرکاری اثران نکال دیتے ہیں جب ان کے کارندے آتے ہیں اور ہم سے آدھے ریٹ پر گوشت لے جاتے ہیں تو وہ نقصان بھی ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہم پندرہ سو روپے کلو گوشت بیٹھتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوا کہ چند افسران کی افسرشائی کا جو بوجھ ہے وہ بھی عام آدمی کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور اس کے پیسے بھی عام آدمی کی جیب سے نکالے جاتے ہیں بڑا گوشت بھی اسی طرح ہے ساڑھے چھ سو روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے اور بڑے گوشت کا کیمہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ساڑھے سات سو روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پولٹری جو پولٹری کا بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے من مانے نرخ جو ہیں وہ مقرب کر رکھے ہیں اگر تین سو یا چار سو روپے فی کلو ہے تو ان کا ریٹ ہو گئے چار سو تیس روپے چار سو پچاس روپے یا چار سو بیس روپے بیس سے تیس روپے فی کلو وہ اضافی چارج کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم یہ بھی تھا جب کنزیمر پروٹیکشن کونسل بنائی جاتی تھی اس میں صحافی بھی ہوتے تھے اس میں انجمن تاجران بھی ہوتے تھے زلی افسران بھی ہوتے تھے اور یہ کونسل جو ہے ہر بازار میں وزیڈ کیا کرتی تھی اور خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کو وارننگ بھی دی جاتی تھی جرمانے بھی ہوتے تھے یہاں تک افیار بھی ہوتی تھی لیکن یہ سسٹم بھی ختم ہو گیا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ زلی انتظامیہ کسی ہفتے میں ایک دو دفعہ کہیں بنا کہیں بازار میں چھاپے لگا کر وہاں پہ جو ہے اپنی کاروائیاں کاغذی کاروائیاں جو ہے وہ پوری کرتی ہیں اور یہ ایک میسیج جاتا ہے کہ زلی انتظامیہ بھی مہنگائی کے خلاف گرام فروچی خلاف ایکشن لے رہے گزشتر ریفیسمن کمیشنر اور ریوینیو کے خود افسران منڈی میں نظر آئے لیکن اس کا فائدہ عام آدمی کو نہیں پہنچ رہا عام آدمی ویسے ہی مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور ہے سبزی فروچ اور فروچ فروچ نرخنامہ لگانے گوارہ نہیں کرتے ہیں وہاں پہ جو نرخنامہ لگا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں شہر میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نرخنامہ میں تو عویزہ ہوتی ہے یعنی اگر سبزی ہے یا فروٹ ہے درجہ اول درجہ دوئم اور سوئم ان کے ریٹ بھی علید علیدہ لکھے ہوتے ہیں لیکن کسی بھی سبزی فروش کی دکان پر فروٹ بیچنے والے کے اوپر یا کریانہ مرچنڈ کے اوپر آپ کو درجہ اول دوئم اور سوئم کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا حالانکہ دیگر شہروں میں یہ سختی سے اس کے اوپر عمل درامت کرایا جاتا ہے کیونکہ ان کے ریٹوں میں فرق ہوتا ہے یہاں مکس مال ایک تو مہنگے داموں بلکہ خود سختہ مہنگائی کے دریئے منمانے ریٹوں پر فروخت کر دیا جاتا ہے جو کہ عام آدمی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان ریٹوں پر چیز خرید دیں تو اندزلی انتظامیہ کو چاہیے میکمہ فوڈ کے افسران کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اس چیز کا نوٹس لیں تاکہ خود سختہ مہنگائی کا جو ہے وہ کلہ کمہ ہو اور عام آدمی کو اس کا ریلیو مل سکے انتظامی امور دیگر انتظامی امور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ عام آدمی کو ضروریات زندگی کی فرامی اور خاص طور پر سستے داموں فرامی کو کیسے ممکن بنایا جائے اس لیے کہ مہنگائی یقینا پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے لیکن یہ خود ساختہ مہنگائی ہے یہ اس سے عوام کو بچایا جائے اور عوام کو سرکاری نیخ پر اشیاء خود دنوش فرام کی جائے یہ سہولیات عوام کا حق ہے اور ذلی انتظامی کی ذمہ داری ہے جبکہ مہنگ فوڈ کی بھی ذمہ داری ہے کہ چند مخصوص دکانداروں کو جرمانے کر کے اپنے جو فرائضے بند سے بھی کو فرائضے بند سے بھی نہ سمجھیں بلکہ تمام اور بلا تفریق کاروائی ہونی چاہیے اس طرح دودھ اور دہی کا بھی یہی حال ہے دودھ اور دہی کو اگر دیکھیں تو ایک سو تیس روپے دھئی بھی کر رہی ہے اور ایک سو دس روپے سے لے کے ایک سو پچاس روپے فی کلو دودھ فروخت کیا جا رہا ہے جو کہ ذلی انتظامیہ کے احکامات یہ خلم خلم خلاورزی ہے اور جو ہے اس کو چیلنج کرنے کے مترادف بھی ہے نان بائی بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں رہے ہیں بعض درونے شہر اگر گلی محلوں کی بات کی جائے تو یہاں پہ مختلف ریٹوں کے اوپر اور مختلف وزن کی روٹیاں فروخت کی جاری ہیں اچھی اور جو ہے میاری کام کرنے والے نان بائی بھی موجود ہیں لیکن گلی محلوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیس روپے کی روٹی بھی فروخت کر رہے ہیں وہ پندرہ روپے کی روٹی بھی فروخت کر رہے ہیں اور دس روپے کی روٹی بھی فروخت کر رہے ہیں اب یہ انتظامیہ کے اوپر ہے کہ وہ کیسے معلوم کریں وہ کیسے ان کو پابند کریں کہ یہ بیس روپے والی روٹی کس نرخنامے میں ہے اور کس نے تہہ کی ہے پندرہ روپے والی روٹی کا وزن کیا ہونا چاہیے اور کیوں کم وزن بیچی جا رہی ہے اور دس روپے کی روٹی جو ہے وہ کس طرح کم وزن بیچی جا رہی ہے تو یہ زلی انتظامیہ کے لیے سوالات ہیں جو زلی انتظامیہ کو حل کرنے اور عوام کو ریلیف دینا ہے تو مہنگائی جو ہے یہ اس وقت کنٹرول ہو سکتی ہے جب سزا اور جزا کا سلسلہ ہوگا اور سزا اور جزا اس وقت ہوگی جب افسران عوام میں آئیں گے مہارکیٹوں کے وزٹ کریں گے اور خود ساختہ مہنگائی کرنے والے ان خلاف سخت ایکشن لیں گے تب سخت ایکشن لیں گے اور سزا اور جزا کا سلسلہ جاری رہے گا نئے پروگرام اور نئے دن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ